بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو یورپ کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے یا کسی بھی ملک میں آپ نے کامیاب ہونا ہے موسلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یورپ کے اندر کامیابی کے کچھ رازوں کی کچھ ایسے کی فیکٹر کی اگر آپ وہ کہتے ہیں تو آپ بہت ہی ککلی یورپ کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل ٹیچویزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل ٹیچویزہ کو آپ سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کر لیں انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا انسٹاگرام پر فالو کرنے کا آپ کو بہت ہی بینیفٹ ہوگا بہت ہی فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم پول کریں گے کہ کس کنٹری کے اوپر ویڈیو بنائیں وہ پول آپ تک پہنچے گا آپ بھی اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ کس کنٹری کے اوپر نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں اگر آپ یورپ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں جلدی تو کن کن طریقوں کا استعمال کر کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو یورپ کے اندر کرنے چاہیے کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو یورپ کے اندر نہیں کرنے چاہیے اگر آپ نے یورپ میں کامیابی کے ساتھ پیپر لینے ہے اچھے طریقے سے وہاں پر سیٹل ہونا ہے تو کون کون سے طریقے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے میں ایک اگزیمپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ سکیں گے ہمارے دو دوست ہیں ایک دوست ہے جس کی پوری فیملی یورپ کے اندر ہے اور ایک دوست ہے جس کا کوئی بھی نہیں وہ فرسٹ بندہ ہے اپنی فیملی کا جو یورپ میں انٹری لی تھی جس نے دونوں ہی دوست ہیں میرے جو اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں ایک دوست ہے جس کا کوئی بھی نہیں اٹلی کے اندر وہ پہلا بندہ ہے جو اٹلی کے اندر لینڈ ہوا ہے اٹلی کے اندر کام کرتا ہے اسے آل موسٹ تین سال ہوئے ہیں یورپ کے اندر کام کرتے ہوئے اٹلی کے اندر رہتے ہوئے وہ تین تین شفٹے لگا رہا ہے اگر منتلی بیسس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ میں آل موسٹ یورو میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تقریباً آٹھ ہزار یورو سے لے کر میں پندرہ ہزار یورو تک اٹلی کے اندر کما لیتا ہوں صرف چار سال تین یا چار سالوں میں اٹلی کے اندر رہتے ہوئے اس کا کوئی بھی رشتے دار یہاں پر نہیں تھا اسے اٹیلین زبان آتی ہے لیکن اتنی ابھی تک نہیں آتی ٹھیک ہے دوسرا جو میرا دوست ہے اس کی پوری فیملی اٹلی کے اندر ہے کام کرتے ہیں اتنی اچھے سیٹل تو نہیں ہیں لیکن پوری فیملی ہے اچھا ان کا گھر ہے کام کرتے ہیں سب اسے اٹیلین زبان بھی آتی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی ہارڈ ہارامیوں کی وجہ سے جاپ چھوڑ دیتا ہے یہ جاپ نہیں ملتی منتلی بیسس پہ اگر میں نے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کر کماؤں تو میں دو ہزار یا پھر میکسیمم پچیس سو یورو تک ہی میں کماؤ سکتا ہوں وہ یہ کہتا ہے اب یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری سمجھانے کا یہ سٹوری بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو آپ یورپ کیا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر سیٹل ہو سکتی ہیں اگر آپ محنت نہیں کریں گے آپ ہارڈ ہارامی دکھائیں گے تو آپ پاکستان کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو بھی کام ملتا ہے یورپ کے اندر آپ کریں چاہے آپ کو ایک دو یورو کم بھی ملتا ہے آپ کام کریں کیونکہ سٹارٹنگ کے جو ویک ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے جو منت ہوتے ہیں آپ نئے ہوتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ ریٹ کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو اٹیلین زبان نہیں آتی موسلی پاکستانیوں کے پاس پیپر بھی نہیں ہوتے وہ ایسالم کے اوپر ہوتے ہیں پھر بھی کام تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو بھی بندہ کام پر رکھے گا وہ رسک کے اوپر رکھے گا اس لیے وہ آپ کو پیسے کم دے گا دو سے تین سے چار یورو تک بھی وہ آپ کو کم دے سکتا ہے اس لیے سٹارٹنگ میں اگر آپ کو کم پیسے بھی ملتی ہیں تو آپ کام کریں کام کسی بھی قسم کا کام ہو آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کو کامیاں بھی آہستہ آہستہ ضرور ملے گی بٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اتنے پیسے لگا کر پاکستان سے اٹلی پہنچی ہیں یورپ پہنچی ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ کی آئیں کہ یہاں پر بہت ہی آسانی سے آپ پیسے کم آ سکیں گے ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی سپیشلی یورپ کے اندر تو آپ جتنی پاکستان انڈیا کے اندر محنت کرتی ہیں اس سے دوگنی محنت آپ کو کرنی ہوگی یورپ کے اندر اگر آپ نے کامیاب بھی حاصل کر لی ہیں پیپر لینے ہیں تو بہت ہی زیادہ محنت درکار ہوگی اگر آپ جب آپ انٹری لیتی ہیں کسی بھی کنٹری میں یورپ کی آپ انٹری لیتی ہیں پہلے اچھی طرح اس کے جو امیگریشن قانون ہے اسے سمجھیں پھر وہاں کا جو بھی کلچر ہے اسے سمجھیں ان دونوں چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیتی ہیں تو آپ بہت ہی کویکلی پیپر لے سکیں گے اور بہت ہی کویکلی اس کنٹری کے اندر سیٹل ہو سکیں گے یہ جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں آئی تینک کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا لہٰذا تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل ٹیچ ویزا کو آپ سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ